دوستو شنگریلا کیا پیارا بھی ہوئی ہے دیکھیں بلکل ہمیں چلے کے چلتے ہیں آپ کو شنگریلا کی طرف جارہے ہیں اسلام علیکم دوستو پہنچکے ہم شنگریلا ریزورٹ جی ہاں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت نظر ہے اور کیا خوبصورت موسم ہے تیز تھوپ نکلی بھی ہے پھر بھی شدید سردی لگ رہی ہے یہ میرے پیرگراؤن میں آپ دیکھیں کیا پیارا منظر ہے چھل ہے پہاڑ ہے اور شنگریلا ریزورٹ ہے تو آج ہم آپ کو کمپلیٹ سیر کروائیں گے یہاں کی ایک ایک چیز دکھائیں گے تو ہم میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیں ہاں تو دوستو یہ وہی مناظر ہے جو پہلے کبھی ہم کیلنڈر میں دیکھتے تھے یا ٹی وی میں دیکھتے تھے یا بوکس میں ہم نے دیکھا ہے شنگریلا ریزورٹ کو آج بلکل لائف اپنی آنکھوں سے اس گردو میں موجود رہتے ہوئے ہم ریزورٹ پہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ بہت سارے کلنڈرز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جس میں شنگریلا ریزورٹ کی تصویریں لگی ہوتی تھی اور بہت خوبصورت اور یونیک مقام ہے پاکستان میں ٹوریزم کے حوالے سے سب سے فیمس ٹوریس پلیس ہے اور بہتی پیاری جگہ ہے یہاں آکے بھی احساس ہوا ہے کہ واقعی میں یہ کس وجہ سے اتنا فیمس ہے اور بہتی خوبصورت بنا رہا ہے جھیل بھی پانی اتنا صاف ہے کہ مچھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جھیل ہے شنگریلا جھیل ہے اور یہ بہتی صاف سترہ پانی ہے ویسے تو زیادہ چل نہیں رہا ہے یعنی کافی سپیڈ بغیرہ نہیں ہے اس پانی کی ہٹھرا ہوئے لیکن بلکل صاف سترہ پانی ہے اور بہت تھنڈا ہے دوستو یہ پانی اور یہ دیکھیں اس پانی کے پیچ میں ہی انہوں نے ریزورٹ بنایا ہے بہتی خوبصورت اور کیا پیارہ ارکیٹیکچر ہے اس کا تو ہم تو یہاں پہنچ کے بس اس کے حسن کے گرویدہ ہو گئے ہیں تو بس آگے دیکھیں پہاڑ بھی ہیں اور چل کے آگے دیکھتے ہیں آپ کو مزید سیر کرواتے ہیں اندر چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی اگر اوپن ہوا کیونکہ کچھ پورشن بند کئے ہیں کچھ اوپن ہیں اور یہ ادھر صرف ایک شنگریلا نامی ریزورٹ نہیں یہ ادھر بہت سارے ریزورٹ بنے ہیں یہ جگہ جو ہے شنگریلا ہی کلاتی ہے اپر کچورا کی جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر بہت سارے ہوتلز ہیں یہاں پہ ریسٹرانس بھی ہیں یہاں پہ آپ روک بھی سکتے ہیں اگر آپ سٹے کرنا چاہیں تو یہاں پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں اور کھانا پینے کے لئے ویسے آنا چاہیں تو وہ بھی ہی طرح اویلیبل ہے سب کچھ دھوپ بہت تیس نکلی ہے بہت زبردست سے لیکن جیسے جیسے سورج پہاڑ کے بیشے جا رہا ہے سردی کی شدت میں اضاف ہوتا جا رہا ہے اس وقت مجھے بہت سردی لگ رہی ہے سامنے دیکھیں ہوتلز بھی کھڑا ہے چلیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ وکرنے کے لئے بہت زبردست سے ایک ٹریک بنایا ہے ساتھ ساتھ آپ کو پانی بھی نظر آئے گا اور یہ جھیل کی طرف جا رہا ہے پہاڑ اور درخت تو ساتھ ہی ہیں آپ کے بہت ساف سترہ محول ہے سنائے کہ اب یہ شاید اس کے آدھے پورشن پہ آرمی کا قبضہ ہو چکا ہے جیسے پاکستان کی جتنے بھی خوبصورت جگہیں زیادہ تر تو آرمی نے ہی اپنے انڈر لینی ہے اور اس کا بھی بہت سارا ح بنا دی ہے تو ٹھیک ہے جس کیوٹی کے نام پہ چالیں جتنے مقامات پہ یہ اپنا ہولڈ رکھ سکتے ہیں مرضی ہے ان کی تو ہم چلتے ہیں مزید آگے آج آپ کو ایک ایک اس کا کونہ دکھاتے ہیں شنگریلہ ڈیزارڈ کا اور کیونکہ آج اتنا رش بھی نہیں ہے کیونکہ آف سیزن چل رہا ہے سردی بہت زیادہ ہے وہ ادھر بہت زیادہ درخت لگے ہیں یہ ادھر کسی نے ملے بتایا ہے آخروڈ کے درخت بھی ہیں یہ ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کس کسی نے ملے بت اس چیز کے درخت ہیں اور کیا کچھ یہاں پہ مل رہا ہے کیا کچھ یہاں آپ واکنگ ٹریک دیکھیں کیا خوبصورت ہے اور جو کلر کمبینیشن اس وقت بنا ہوا ہے اورنج ریڈ وائٹ یلو گرین اور ماؤنٹینز کا براؤن اور ساتھ میں کچھ ماؤنٹینز پہ وائٹ پیچ نو بھی اور نیچے پانی بہت خوبصورت کلر ہیں یعنی آٹم میں اس سے خوبصورت منظر آپ کو کہیں نہیں ملے گا دنیا میں واقعی میں جنت نظیر وادی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ ہے جھیل اس کی اور کچھ ہیسا اس کا رینویٹ کیا گیا ہے جھیل کا کچھ بلکل نیچرل ہے کچھ ہیسے میں پتھر پتھر لگا کے پکا کیا گیا ہے اور کچھ جو آگے مزید جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کچھ نیچرل جیسے پہلے اپنے حالت میں تھی اسی طرح کی ہے اور کافی جگہ پہ بہت زیادہ گہ رہی ہے اس میں یہ دیکھیں جو ایسے میں آپ کو پتھا تھا اکھروٹ کی درخت تو یہ اوپر اکھروٹ لگے ہیں دوستو واو کیا زبردست یار خیزہ کے موسم میں بھی در پھل لگے میں یہ دیکھیں شنگریلا جی ہاں تو شنگریلا میں کیا کچھ ہے ریسیپشن ہے اس کے بعد دیکھیں ریو پوائنٹس اینیمل انکلوچر ہیلی بیٹھ اور رپورٹنگ بھی ہے پبلک آشننز ہیں بار بی کیو اور گیرہ بھی ہے ادھر لیکی ریسٹران ہے تو یہ پوری ایک کافی بڑا آریہ ہے جہاں پہ صرف شنگریلا ریزورٹ نہیں ہے بہت سارے ریزورٹس ہیں اب مختلف ہوتلز بھی بننے ہیں لیکن سب سے فیمس جو ہے اور جو اس کی وجہ سے فیمس ہے وہ شنگریلا یہ ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ کاکڑا ہے اس میں بھی ہوتل ہے جی ہاں دوستو اس میں بھی یعنی آپ کو چاہے کافی اگرہ ملے گی لیکن ابھی تو آف سیزن چل رہا ہے ابھی آپ کو اندر بھی لے کے جائیں گے دکھائیں کہ آپ کو پانی آپ چیک کریں یہاں پہ کتنا شفاف ہے کہ بلکل نیچے تیہ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ تو کم گہ رہی ہے لیکن یہاں پہ لکھا گیا فورٹی فیٹ کے تک یہ چھیل گہ رہی ہے یعنی اس میں نیچے آگے نہیں جا سکتا کہیں بھی اس کی ڈیپتھ جو ہے اچانک بھی زیادہ ہو جائے گی اور پانی کیونکہ صاف ہے تو پتہ نہیں چل رہے گے کتنا زیادہ گہ رہے کیونکہ صاف نیچے نظر آ رہے ہیں سب سامنے میں ماؤنٹینز بہت خوبصورت لگ رہی ہیں میں تو یہاں پہ آکے بہت ہی خوش ہوں دوستو بہت زبردست جگہ ہے ریکمینڈڈ ہے آپ کو جتنی دفعہ بھی آئیں جب بھی آئیں لازمی آئیں آپ اور بہت پیاری جگہ ہے دوستو اور یہ بلڈنگ تو آٹ کلاس ہے اس کا ارکیٹیکچر دیکھیں ایسے لگ رہا ہے فلوٹنگ ہے کوئی ریسٹران اور بہت ہی خوبصورت پانی کے اندر بنایا ہے یہ تو ہے جی ایروپلین پرانہ کوئی یا پھر کوئی خود ہی بنایا ہے لیکن آپ اس بلڈنگ کا ارکیٹیکچر دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے چائنہ کے کسی اس نے بنائی ہے کیونکہ چائنیس جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کی ہوتی ہیں اور کلر کا امیرنیشن بھی بہت پیار ہے بہت خوبصورت جو ہے ہاں تو دوستو چلیں آپ کو اندر کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس کے رومز وغیرہ دکھاتے ہیں اور یہاں کیا کچھ حویلے بلے وہ سب دکھاتے ہیں تو میں تو اس جگہ کے دیوان ہو چکا ہوں اسی وجہ سے میں ایدر سے آگے کی طرف نہیں جا رہا آگے بھی بہت سارے ہوتل تھے لیکن ہم پہلے اسی کا وزیٹ کرتے ہیں تو آئیں دوستو آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اگر اوپن ہے تو یہاں پہ اگر سرونگ ہو رہی ہے تو ہم کچھ کھانا ماں نہ کھاتے ہیں دیکھتے ہی تک کیا کچھ حویلیبل ہے دوستو سنڈارٹے سے تو لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آف سیزن ماں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ لنچ شاید مشکل ہی ملے لیکن دوسرے ہوتل میں تو یہاں پہ لنچ اگرہ سب چل رہا ہے تو یہ دیکھیں کیا خوبصورت لکڑی کا ٹوٹل بناوا ہے پاکوڑا جی ہاں اس کا نام پاکوڑا اس والے پورشن کا اور یہ والا پورشن بلکل کلوج لگ رہا ہے اوپر ویڈوز کبھی انہوں نے شیشے پہ وہاں لگا کے بند کیا ہوئے اور لگ رہا ہے ابھی یہ ریسٹرانٹ بند ہے تو آگے چلتے ہیں دوستو خیزہ کے رنگ دیکھیں کیا زبردست پتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں لال کلر کے اور یہ ہیں انگور کے پتے کیا زبردست ہے خدا کی قدرت بہت خوبصورت بہت حسین بہت سکون مل رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے اور یہ آگے یہ ہمارا اورینٹ سکائلائن کا ہیئر کرافٹ اس کے اندر بھی چلیں گے آپ کو دکھائیں گے اندر سے بھی کیسا ہی ہے فیلال آگے چلتے ہیں اور کیا کچھ ہے یہاں پر وہ دیکھتے ہیں انگور کے پتے انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے دوستو اور یہ ایک راک ہے بہت پرانی ہے اس پہ دیکھتے ہیں آگے ہسری بھی لکھی بھی اس کی دوستو یہ میرے گیروں میں آپ دیکھو کیا خوبصورت ہے یہ جو ہیں پھول پتے یہ انگور کی بیل ہے اور انگور نہیں لگے بھی اس میں لیکن کیا خوبصورت پتے ہیں اب یہ جھڑنے والے ہیں اور یہ بے حد خوبصورت دوستو سچ پوچھے بہت مدار ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کے کلر ایسے آنکھوں کو خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل نیچرل بیوٹی کوئی آرٹیفیشل اس میں وہ نہیں ہے بہت خوبصورت پتے چلیں واک کرتے ہیں تھوڑا دھوپ تیز ہے لیکن سرتی بہت ہے دوستو آپ یقین کریں بہت تھنڈ ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں یہاں پر اور ہوا اتنی نہیں چل رہی لیکن تھندک بہت ہے ہوا میں اور جیسے جیسے سورو بھی ڈھل رہا ہے سرتی مزید پڑھتی جاری ہے اور ہمیں تو ابھی آگے بھی جا رہا ہے کچھگورے لگ کی طرف دوستو آگے چلتے ہیں ادھر سے آپ کو ریزورٹ تو دکھا دیا ابھی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے بوٹنگ میل پریئر روم اور یہ سب ہوئے ہیں اور آگے یہ دیکھیں اوپر دیا کیا خوبصورت نظاریں ہیں کیا خوبصورت بیلڈنگز ارکیٹیکچر بہت زور دست ہے بہت پیاری جگہ ہے ریکمنٹ کیا جاتا ہے یہ تو ایسی اور آل ریکمنٹیڈ ہے یہ جگہ سب کے لیے اور پوری دنیا سے لوگ ہیدھر آتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم بھی پہنچے یہاں پر اور یہ پیارے نظارے اور کیا ہی زبردستی ہے دیکھیں راک انسکرپشن ٹو تھاؤزن بی سی یعنی دو ہزار بیفور کرائیسٹ ایک قدیمی راک زبردست دوستو کیا بات ہے دو ہزار حضرت تیسہ علیہ السلام سے بھی پہلے گئی ہے راک ہے چٹان ہے اور چلیں دیکھتے ہیں اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں کہ اتنی پرانی قدیم چیزوں کو ہم دیکھ پا رہے ہیں چھو پا رہے ہیں بہت زبردست جگہ ہے یہ دیکھیں یہ راک ہے وہ دو ہزار سال پرانی بلکہ دو ہزار سال حضرت تیسہ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے گی بیفور کرائیسٹ اور آکے تھوڑا سے چلتے ہیں تو بہت ہی پیاری جگہ ہے وہ دیکھیں سامنے وہ ہے جی کیا خوبصورت نظار ہے یہ سب ابھی کلوز ہے بہت بند ہیں کافی چیزیں کیونکہ آف سیزن چل رہا ہے تو ہوتل ہوتل بہت سپورت کمی لیمیٹیڈ کھلے میں ہیں اور یہ بھی بند ہے یہ ہے شنگلیلہ بہت پیارا پوائیٹ آئیس دوستو بوٹنگ ایٹ یور آن ریسک لیک ٹیپتھ فورٹی فیٹ یعنی چالیس فیٹ گہری بھی ہے یہ لیک یہ نظر تو نہیں آ رہی نظر تو ایسے لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی لیک ٹیپتھ فورٹی فیٹ چالیس فوٹ گہری ہے یہ دیکھو دوستو اور نظر کیا آ رہا ہے جو بلکل جیسے اوپر یہ آئی ہے درمیان میں جا کے کہیں گہر آئی ہے اس کی اور یہ بوٹ بھی ہے تو آپ کو یہاں پہ لے کے چلیں لیکن رسکی ہے بوٹنگ وہیسے بھی نہیں آتی ہمیں تو یہ سب لائف چیکٹس اگر رکھیں ہیں دوستو تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا ہے میرے پاس جتنی میرے ویڈیوز آگے بنائی تھی یعنی آگے ہم گئے تھے ماؤنٹین یہ جو چھوٹی سی ایک پہاڑی نظر آئی تھی جس دوہزار سال پہلی دوہزار بیفور کرائیسٹ اس میں غار تھا اس میں بھی گئے تھے اس کی ویڈیوز بنائی تھی وہ بہت خوبصورت ویڈیوز تھیں لیکن وہ سب میموری کارٹ کراپٹ ہونے کے وجہ سے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی ہیں مجھے تو یہ آپ کو ابھی نظر آرہی کہ شارٹ ویو میں آرہا ہوگا نظر تو ابھی شنگریلا کی سیر ہم نے بہت ساری فلم آئی تھی لیکن وہ بہت ساری ویڈیوز اب رہ گئی ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں بس یہاں سے واپس آگے کی طرف کچورہ لیک اور ابھی تھوڑا سا میں ڈیس آرڈ ہو گیا ہوں کیونکہ میری بہت ساری ویڈیوز آیا ہو گئی ہیں لیکن اب ڈیس آرڈ بلکل مطلب ہو گیا کیونکہ یہاں سے ہم اب آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپر کچورہ اور کچورہ لیک کی طرف تو وہاں کی سیر کروائیں گے اور پھر ادھر کے سینز دکھاتے ہیں کچھ ویڈیوز دلیٹ ہوئی ہیں باقی تو وہ ہم میں نے اپلوٹ کر دی ہیں اسی پر ہاں تو دوستو چلیں چلتے ہیں آگے اب ہم آگے ہاں چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کچورہ لیک تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ رہی گا اور دیکھتے رہی گا ایکسپلور بھی سوہل راجبو تینکی بہر مچ